بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ میں آج آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں آلو کے کباب جس کے لئے ہم پہلے آلو کو چھیل لیتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز میں نے ان کو چھیل لیا اچھی طرح اب اس کو گریٹ کرنا ہے اور یہ قدوکش لے لیا ہے اس کو موٹی سائٹ سے گریٹ کرنا ہے کیونکہ ہمیں زیادہ یہ کرسپی سے چاہیے یہ اور لچی دار یہ دیکھیں یہ دیکھو میں نے ان کو قدوکش کر لیا آلو کو اچھی طرح اب اس میں ہم باقی جو چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ ڈالتے ہیں اس میں اب ہم ایڈ کریں گے دو چمچ جو ہیں یہ میں نے گریٹ کیوئے ہنگاجریں ڈال دی ہیں یہ دیکھیں یہ اس سے اچھا کلر آ جاتا ہے اس لئے ہی میں نے ایڈ کیا ہے اور تھوڑی سی میں نے بند کو بھی ڈالی ہے یہ مجھے اس میں اچھی لگتی ہے اس لئے میں تھوڑی سی بند کو بھی ڈال کر رہی ہیں اور یہ ہرہ دھنیا ایڈ کر رہی ہوں اس میں میں تھوڑا سا پدینہ ایڈ کر رہی ہوں اگر پدینے کا پاورڈر ہوا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں مجھے یہ ہرے میں اچھا لگتا تھا اس لئے میں نے یہ فراش ڈال رہا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑی سی یہ کالی میرچ آدھی چمچ کالی میرچ ڈالیں گے اور تھوڑی سی یہ اجوائن ہے وہ ڈالیں گے اور مجھے اچھا لگتا ہے میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا ایک چھٹکی کے برابر میٹھا سوڈا ڈالوں گے اس کے بعد میں اس میں ہری میرچیں ڈالوں گے ایک چمچ اور اس کے بعد آپ کے پاس اگر ریڈ میرچیں ہیں تو اس سے اچھا آ جاتا ہے کلر اس کا نا یہ میں ریڈ میرچیں کوئی ایک چمچ ڈالوں گے فریش میں جو ہوتی ہیں اور اس کے بعد میں نے ایک چمچ نمک ڈال دی گیا ہے اور اب اس میں ایک چمچ کٹی ہلال میرچیں ڈال رہی ہوں اور ایک چمچ سابت زیرہ پسا ہوا نہیں ڈالنا اس سے فریور اچھا ہاتا ہے اس میں میں تھوڑی سی چاٹ مسالہ تھوڑا سو ڈال رہی ہوں اگر آپ کو پسند ہو تو ڈال لینا اگر نہیں پسند تو نہ ڈالنا یہ اپشنل ہے اس کے بعد میں میں نے لیمن جوس ڈالا ایک چمچ یہ بھی اپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہوگا تو آپ ڈال لینا ادروائز نہ ڈالنا اب میں نے اس میں ایک کپ بھر کے بیسن کا ڈال لیا بیسن کو اچھی طرح ساف کر لینا ہے چان لینا پھر ڈالنا ہے اور اس کے بعد میں نے چتھائی کپ جو ہے وہ کون سٹارچ کا ڈالا ہے اس کی بائنڈنگ کے لیے اور اب اس کو ہم اچھی طرح اس کو مکس کر لیتے ہیں اور ہاتھوں کی صفائی کا خاص کیار رکھنا ہے اس میں پانی بلکل نہیں ڈالنا کیونکہ آلوموں نے پانی چھوڑ دیا ہے اور اسی سے مکس کرنا ہے اگر ضرورت ہو تو آپ بیسن دوبارہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اس کے بعد یہ فرینڈز اتنے پیارے یہ اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں آپ کو مزا آ جائے گا جس کس کو کھلائیں گے وہ بھی آپ کی طریب کی بغیر نہیں رہ سکے گا یہ ماشاءاللہ اتنے پیارے بنتے ہیں اس کو آپ کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں بے شک اس کی پکی بنالیں یا رول کی شکل اس کو دے دیں یہ دیکھو میں اس طرح رول کی شکل سیکھ کواب جیسے شکل دے رہی ہیں اس کو یہ بریٹ کرنز ہے اس کے اندر اس کو اس طرح کر لینا ہے اور تیل اوپر گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے کیونکہ یہ پانی چھوڑ دیتا ہے اور یہ جلدی پھر اس کے اندر زیادہ پانی آ جاتا ہے یہ دیکھو فرینڈز میں نے اب ان کو بلکل تیار کر لیا اور ادھر آئل گرم ہونا رکھ دیا ہے وہ پہلے سے رکھ دینا ہے کیونکہ یہ پھر پانی چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی شیف خراب ہو جاتی ہے رحمان ارحیم یہ تیل گرم ہو گیا اس میں آہستہ سے یہ رکھ دیں گے تیل زیادہ کرم نہیں کرنا آئل کو کیونکہ پھر بریڈ کرمز جلنے کا خطرہ ہوتا ہے ہلکی ہلکی آج پہ بنائیں گے تو یہ ان کا ٹیسٹ زیادہ ہینس ہوگا واؤ ما شاہ اللہ کتنے اچھے بن رہے ہیں یہ بہت اچھے بنیں گے فرینڈز اب جب بنا کے کھائیں گے آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اور میرے لئے دعا کرنا اللہ پاک مجھے کامجابی دے اور انشاءاللہ جب بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں آپ کھا کے ضرور ایک دفعہ بنائے کھانا ضرور اور مجھے کومنٹس میں بتانا کیسے بنے یہ اب ان کو پلٹ کے دیکھتے ہیں کیسا کلر آیا ہے میں آہستہ سے کہا رہی ہوں کہ یہ ٹوٹے نا واؤ ما شاہ اللہ بہت پیارا کلر آیا ہے گولڈن سا اور ہلکی آج پہ بنانا ہے ان کو ما شاہ اللہ بہت پیارے اس کا بہت پیارا کلر آیا اور خوشبو بھی اتنی پیاری آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ما شاہ اللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں فرینڈز ما شاہ اللہ کتنے پیارے بن گئے ہیں اور ان کا کتنا پیارا کلر آیا ہے ان کو دس منٹ ہارٹلی لگتے ہیں یہ ما شاہ اللہ بہت پیارے بن گئے ہیں اب ہم ان کو کلر آ لیتے ہیں یہ دیکھیں ما شاہ اللہ کباب بن گئے ہیں ما شاہ اللہ بہت اچھے کرسپی کرنچی بنے ہیں ان کو میں نے دو شکل میں تیار کیا ایک کباب کی شکل میں دوسرا یہ پکوڑے کی شکل میں بنا لیا ہے اور یہ بڑے اور بچوں کو دونوں کو بہت پسند آئیں گے آپ چاہیں تو دہی کی چٹنی کے ساتھ انجوائے کریں یا پھر آپ اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیں اور بچوں کو یہ لانچ باکس میں بھی آپ دے سکتے ہیں بہت پسند آئیں گے بچوں کو اور یہ میری بیٹی کو تو بہت پسند ہے مجھے یہ فرمائش کرتی ہے کہ ممہ یہ بنا کے دیا کریں مجھے اور اس کو آپ ضرور انجوائے کرنا مجھے دعاوں میں یاد رکھنا میری چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا اچھے اچھے کومنٹس کرنا اللہ حافظ